بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت پیارا موسمیں آج اور سافت رہے ہیں بادلی ہیں الحمدلہ سمالحمدلہ موسم جو ہے نیٹن کلین اور سورج یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سبحان اللہ کیا خوب منظر ہے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور مقا دیا اور یہ سورج تلو ہونے کا خوبصورت اچھا منظر ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور الحمدلہ سورج تلو ہو چکا ہے اور یہ پیارا سا منظر جو میرے ناکس سے موبائل ریکارڈ کیا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا موسیقی 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 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب میں آپ کا حس جہزاد اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج دوستو سنڈے ہے اور سنڈے کے روز ہم تھوڑا بیزی ہیں آج ہم نے کھیت پر پانی لگایا ہوا ہے اس کھیت میں موٹر میں نے چلا دی ہوئی ہے اور اب اس کے آرے میں ہم لگانے والے ہیں پانی یہ دیکھئے گا اس میں پانی لگا ہوا ہے اس کھیت میں اور پانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو خال بولیں گے خال کے اندر پانی آ رہا ہے اصل میں ابو جان گئے ہوئے ہیں آج لاہور تو کل کے گئے ہوئے ہیں شادی ٹنڈ کرنے اور میں آج سنڈے ہے گھر ہوں اور آج میں نے سارے کام خود کرنے ہیں اور میں نے کافیت تک کام ختم کر لی ہیں اور اب کھیت میں لگایا ہوا ہے پانی تو آج بھی اس کیارہ سے کٹ لیا گیا تو سوچے چلے اب اس میں پانی لگا دیتے ہیں تو الحمدللہ پانی لگا دیا ہوا ہے موٹر چل رہی ہے اب یہ جتنی دیر پانی فیل ہوتا ہے کھیت میں اتنی دیر ہم فریش ہو جاتے ہیں کوئی چینج مگرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے اس طرف یہ دیکھیں جی پانی تقریباً ہمارے کھیت میں جو آج میں کافی دیر بعد لگا رہا ہوں پہلے ابو جان لگاتے ہیں اس لئے ابو آج لاہور گئے ہوئے ہیں یہ ہمارا لسن ہے لسن رکھے جس کو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی گروت کی ہوئی ہے اور ادھر سبزی بغیرہ لگی ہوئی ہے ابھی جو ہے نا پانی آ چکا ہے یہاں تک یہ دیکھیں یہ پانی پانی لگا ہوا ہے اور پانی جب جیسے ہی اس کیارہ وہ کمپلیٹ کرے گا تو پھر انشاءاللہ ہوگا تو بند کر دیں گے یہ دیکھیں پانی جو ہے نا یہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس میں چوہے کا مسئلہ بھی ہو چکا تھا یہ دیکھیں بس یہ تھوڑا سا رہ گئے کیارہ اس میں یہ جو سرسوں ہیں نا یہ والی یہ جو سرسوں ہیں یہ پتہ کس لئے چھوڑی ہوئی ہے اس کا جو بیج نکلتا ہے نا اس سے پھر سرسوں کا آئل نکالتے ہیں تو یہ ساری جو سرسوں نے لکھی ہوئی ہے نا یہ ساری اس میں جو ہے نا وہ آئل نکالیں گے پھر سال بھر کے لیے وفر مقدار میں سرسوں ہو جائے گی تو اس طرف جو ہے وہ گندم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سرسوں بھی چھوٹی ہے بہت پیاری ہے ٹھیک ہے اور یہ گندم ہے ماشاءاللہ جہاں تک آپ کی نظر جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے الحمدللہ تقریباً دس پندرہ منٹ بعد انشاءاللہ وہ جو کیارہ ہے فیلہ ہو جائے گا پانی کے ساتھ پھر اس کو بند کر دیں گے موٹر پھر فریش ہو کے پھر اپنا جو فام وہ انشاءاللہ کرے گے ابھی تقریباً ویسے بھی لائٹ چلی جاتی ہے سوہ دس بجے گا سوہ دس بجے سے لے کر سوہ گیارہ بجے تک لائٹ آف رہے گی پھر انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ جو ہے نا وہ کیارہ فیل ہو جائے گے انشاءاللہ پانی بھر جائے گا پھر موٹر بند کر دیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں سوہ دس بجے پچاس منٹ ہو گئے ہیں اور پانی میرے خیال میں فیل ہو چکا ہے اور میں دیکھنے آئے ہوں پانی بھلا کیاری فل ہوئی ہے کا نہیں یہ میرا رستہ ہے دیکھیں پہلے در دیکھیں پھولوں کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پانی جو ہے پانی یہاں تک آ چکا ہے یہ دیکھیں اور میرے خیال میں کیاری فل ہو چکی ہے پانی سے ادھر دیکھیں اوپ مائی گارڈ کپٹے گیلے ہو گئے ہیں لو جی پانی فل ہو گیا ہے یہاں تک آ گیا ہے یہ دیکھیں پانی ادھر آ رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے اس کھیت میں یہ دیکھیں پانی سمتا ہوا دوسرے کھیت میں جانے لگ بڑا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں بند موٹر کو جلدی سے پھر یہ الحمدللہ الحمدللہ جو ہے نا وہ پانی جو ہے فل ہو چکا ہے الحمدللہ ہم کرنے لگے ہیں موٹر بند پانی چکا ہے فل ہو چکا ہے دوارے جو جانور ہیں وہ آرام کر رہے ہیں بھی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیرہ دوستو اس وقت ہم جا رہے ہیں ناروال کی طرف یعنی کہ ناروال روڈ کی طرف میں اور ابو جان ہم دونوں بائی کے سفر کر رہے ہیں اور آج موسم ماشاءاللہ بہت کلیر ہے سافت رہا اور یہ دیکھیں آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں جہاں سے ایک نہر اوپر سے گزر رہی ہے اور ایک نیچے سے یہ جو نہر ہے اس کے نیچے سے بی آر بی کنال جا رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کیلہ کالر والا یہ مانگا موڈ بھی کہتے ہیں ناروال روڈ بھی کہتے ہیں مرید کی سے روڈ ناروال کی طرف جاتا ہے اس کے لیے ہم شارٹ کٹ جا رہے ہیں بی آر بی کنال کے کنارے کے قریب یہ رستہ ابھی بنا ہے اس سے پہلے موجود یہ کچھ رستہ تھا مطلب ٹوٹا ہوا رستہ تھا سڑک ابھی بن جائی ہے بن چکی ہے اور ماشاءاللہ اس کی وجہ سے سفر بہت اچھا ہو رہا ہے تو یہ جناب ٹیڑے میڑے پل ہیں جنہیں ہم پراس کرتے ہوئے اور سفر کو طے کر رہے ہیں اصل میں ایک فوتگی ہو گئی تھی وہاں پر جانا پڑ گیا ہے ہمارے یہاں مطلب گاؤں کے ایڈالیپک ہیں تو ہماری وہ رشتے میں کوئی لگتی ہے تو وہ مطلب بیمار تھی کافی زیادہ اب ان کے ہوتوں چکی ہیں تو وہاں میں ہیں اور اب کو جان بائی پہ ہیں چونکہ ہم نے ایک دو اور جگہ پر ملاقات کرنے جانا تھا ملے جانا تھا تو باقی جو ٹیمی میمبرز ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں تو ہم پہلے نکل آئے ہیں اور جنازہ ہوگا مغرب کے بعد تو ابھی ہم سفر میں ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور انجوائے گئے ابھی تو یہ سڑک بن رہی ہے اس پر بھی فریش لک ڈالی گئی ہے تازہ تازہ بھی سڑک بنی ہے تو بارحل اس سڑک کے بننے کے وجہ سے سفر بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے تو اب ہمیں جلدی یعنی کہ اللہ کرے پہنچ جائیں گے اور پھر ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم نے کہاں کہاں جانا ہے کیسے کیسے محول ہے جو ہے کیجئے کا دیکھتے جائیے ہمارے ساتھ رہی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں یہ جی یہ وہ بریج ہے وہ بھول ہے جس کو قلعہ کالر والا کہتے ہیں اور یہ ناروال روڈ پر ہم پہنچ چکے جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر رہ کرو آفیت سے ہم پہنچ چکے ہیں مین روڈ پر ہم پہنچ چکے ہیں ہے ہم پہنچ چکے ہیں میں دلہ پرانا ہم پہنچ چکے ہیں توسکر سبسکر ہم پہنچ چکے ہیں Walking Island کے الفاتحان کا ٹکالر والا پہ多ہا ہم پہنچ پہوٹیٰ پہ ہے ہم کیوں Def stock стоит موسیقی موسیقی یہ کھانا ہم نہیں ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد ابھی ہم نکلے آئے ہیں آگے سلمنہ وہ تقریبا زہر کے تائم جب زہر کے آضان ہو رہی تھی ہمیں اقلاح ملی تھی نارنگ جو ہے وہاں پر ایک خوٹی ہوگی ہے وہاں جانا ہے تو سارے جو لوگ ہیں نا کھر والے وہ تو آرہے ہیں اپنا گاڑی میں تو میں اور ابو جان ہم دونوں جو ہیں ہم لکھ لے ہیں اپنے بائک پہ ابھی ہم نے کلہ کالر آڑا ساکر سٹیک کیا وہاں کے کھانا کھایا کھانا میں ماشاءاللہ بہت مزا آیا ابھی کھانا کھانے کے بعد ہم آگے سفر پہ رواں ہیں تو ابھی یہ دیکھیں اگر مین روڈ چلے وہ چلے ٹھیک کھانے بیٹھے ہم بہت چکے ہیں اب اس جگہ پہ یہاں سب سے پہلے مقصر کی نماز ادا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر جناسہ ہے وہ مغرب کے دوستو میں اس وقت آیا ہوں نارنگ منڈی نارنگ آپ نے سنا ہوگا نارنگ موڈ جو کہ مرید کی کے روڈ پہ ہے مرید کی جو اور سے جو روڈ نکلتا ہے نا کس طرح بلا وہ ناروال کی طرح اس روڈ پہ ہوں یہاں پر ایک خود کی ہوگی ہے اس جنازہ میں شامل ہونے کے لیے ہم آیا ہے تو جنازہ ہوگا مغرب کے بعد تو ابھی میں نکلا ہوں گاؤں خطوا دیکھنے کے لیے چونکہ یہاں پر میں تقریباً تقریباً جو کہ لاہور سے نکلنے کے فوراں بعد مرید کی اور مرید کی سے ہوتا ہوا لی جاتا ہے بلا خالد والا ناروال کی طرف چلی ہمارا جو گاؤں ہیں وہاں پر صرف اور صرف دس گھر ہیں تو آپس میں ہیں سارے فیملی تو جب بھی وہاں گاؤںوں سے کسی کی بھی ہاں کی فورت بھی ہو جاتی ہے تو موسٹی وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر گھر سے ایک دو بندہ جو ہے نا وہ ملکے کروس کے ہاں جاتے ہیں تو ابھی بھی سارے گاؤں کی جو لوگ ہیں نا یہاں پر پوری دو گاڑیوں آئی ہیں چونکہ یہ جو فورت ہوئی ہیں نا یہ ہمارے آہ فیملی میں سے ہی ہیں اور خپو لگتی ہیں تو ابھی سب کے سب کے ہیں وہ کی گھر بیٹھے ہوئے ہیں بارال ہم یہاں جی آہ پہ ہی سب کے ساتھ گاڑا ہے اور اس کو دیرے کے آم سے گٹھا رہا جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ ٹرافیک بہت زیادہ ہے جو سارے ناروال ٹائم جا رہے ہیں جو سب کے ساتھ گرن کے گاؤں ہے آپ بھی جو ہے کریں دیکھیں دوستو اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو ہے مغرب کی نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز کے فوراں بعد جنازہ پڑھیں گے جنازہ کی نماز کے فوراں بعد ہمیں انشاءاللہ یہاں سے نکل جانا ہے تو میری آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ ٹیک پلیز ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنی محبت کے اظہار ضرور کیجئے گا لائی تک میں آپ کو شکریہ اور جو ہمارے سبسکرائب برڈز ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کا بہت 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 شکریہ آپ نے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے سفر کیسا رہا کیسا لگا اور بس ہمیں آپ کی سپورٹ بہت سکتے ہیں جی سورج غروب ہو چکا ہے اور مغرف کا ٹائم ہے مغرف کے نماز کے فوراً بعد جنازہ ہے تو جنازے کو ادا کرنے گا پھر کہ ہمیں بلبہ سبھر کرنا ہے میں ربو فائق پہ ہیں تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیروہ پھر سے پہنچا دے تو ابھی ہم نکلنے ہی نہیں ہے چیک ہے